چمندروں میں آگ لگے گی دھروں پہ زلزرہ ہوگا آنکھیں پھٹیں گی سلیجے موں کو آئیں گے زبانیں گنگ ہو جائیں گی سینے پھٹنے کو ہوں گے لیکن آج کوئی بچ نہیں سکتا آج مارنے والے نے سب کو موت دینے کا ارادہ کیا ہے اَسَقِمْ مِتْقَفَهُمُ الْقَالِبُونَ جہاں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا جن کے چاروں طرف پیرے ہوتے ہیں کیا وہ بچ جاتے ہیں کیا ان کی عمر لنبی ہو جاتی ہے کیا وہ اسرائیل سے ٹکر لے لیتے ہیں یا وہ اللہ کی طاقت کل علقار دیتے ہیں کہ میرے طرف میرے چاروں طرف لاکھوں انسانوں کا پیرہ ہے مجھے نہیں موت آ سکتی آ گئی اور آج کل کائنات پہ آئی اور ساری دنیا پہ آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے انسانوں کو صاف کیا جنات کو صاف کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا پہلا پھر دوسرا پھر دیسرا پھر چوتھا پھر پانچوں پھر چھٹا پھر ساتوں آسمان پھر موت پھر عرش کے کرشتے پھر ان پھر موت پھر میرا اللہ کہہ گا کون باقی تو اسرائیل خوف زدہ کہہ گا یہ اللہ یہ تیرے چار غلام باقی تو اللہ کہے گا فل یمت جبریل و میکائیل جبریل و میکائیل کو موت آجائے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ یمت جبریل و میکائیل اے اللہ کیا یہ مر جائیں گے میرا اللہ کہے گا کم مریں گے ایک اللہ کے سوا سب تو فنہ ہے پھر میرا اللہ کہے گا اتراحشید مر جائے پھر وہ مرے گا پھر میرا اللہ کہے گا کان باقی تو ہو موت کا ذات کہے گا اے اللہ اب تو میں ہی باقی ہوں اوپر تیری ذات ہے نیچے تیرا غلام ہے تو میرا اللہ کہے گا مر ساینکا میت مر تیرے لئے بھی موت ہے عید اللہ کو بقا ہے ملک الموت بھی مرہ اسرائیل بھی مرہ پھر میرا اللہ کہے گا من کانا لی شریکا فلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آ جاؤ پھر اللہ کہے گا من کانا لی شریکا فلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر اللہ کہے گا من کانا لی شریکا فلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان القدو سلام و المومن میں ہوں قدو سلام و مومن پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان المحیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں محیمن اور عزیز اور جبار اور متکبر پھر اللہ اعلان کرے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں بادشاہ کدھر ہے پھر اللہ کہے گا این الجبارون ظلم کرنے والے کدھر ہیں آج ظالم کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا این المتقبرون تکبر کرنے والے کدھر ہیں کدھر گئے کدھر گئے اکڑ کے چلنے والے مستی میں چلنے والے کوئی آہت کوئی وجود کوئی نشان کوئی پتا بتاؤ کدھر کہوں گے کہوں گے پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے آج کسی بادشاہ ہی ہے پھر اللہ خود جواب دے سارے تو مرے گے ہونکیں جواب دے منا لمن الملک اليوم آج کسی بادشاہ ہی ہے کیونے بولتے ہو سننا تھا پھر میرے اللہ کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَفَّارِ آجَتِلِ آخر اللہ کی حکومت ہے پھر میرے اللہ کہے گا یا عبادی اِنِّي بَدَعْتُ بِالْدُنِيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْعَا میرے بندو دنیا کچھ نہ تھی میں نے بنائی تمہیں بنایا تمہیں موت دیتی اللہ تمہیں مٹا دیا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اِنِّي بَدَعْتُ بِالْدُنِيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْعَا وَأَنَا الَّذِي اُعِيدُهَا میں نے تمہیں مٹایا اب میں ہی تمہیں اٹھاؤں گا جلاؤں گا اپنے سامنے کھڑا کروں گا کل نفس بِمَا تَكَسَبَتْ رَحِينَكُنْ آج تیرا عمل تیری گردن میں ہوگا کل انسان الزم لاحو طائرہو تیعنقے آج تیری قاپی تیری گردن میں تیری فائل تیری گردن میں لٹکی ہوئی ہوگی منگوانی نہیں پڑے گی کہ سارے زمین کی فائل اٹھا کے لاؤ منگوانی نہیں پڑے گی میری گردن میں میری فائل ہے اور آسمان کا رکھ کہے گا اِقْفَرَا کِتَابَتْ چَفَى بِنَفْتِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا فَرْ مِرَا بَنْدَا تیری عظمی سب کہانی ہے تیری عظمی سب کہانی ہے تیری صُبھیں ہیں تیری شامیں ہیں میں نے کوئی ظلم نہیں کیا تیرا اچھا بھی لکھا ہے تیرا برا بھی لکھا ہے کھڑ کوئی غلطی ہے تو بتا یہ زمین اللہ بھندہ کرے گا پھر اسے اللہ آباد کرے گا پھر اللہ میری آب کی قبروں کو پھاڑے گا پھر ہمیں نکالے گا یوم یغزر جون من الاجداث السراعہ فَأَنَّهُمْ إِلَا نُقْتُ بِنْ جُوْفَدُونَ یوم ترجف الراجِفَ چَفَوْهَ الرَّاجِفَ فَلُوبُنْ يَوْمَئِذِنْ وَاجِفَ اَبْسَارُهَا خَاشِعَ يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْبُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَئِذَا تُنَّا عِظَامًا نَفِرَةِ قَالُوا فِلْفَئِذًا فَرَّةٌ خَافِرَةٌ فَإِنَّا مَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاہُمْ بِالسَّاهِرَةٌ اوہ گجرات والو اے دنیا کے انسانوں ایک پکار تیرے اللہ کی آئے گی اور تم ایک سے نکلو گے جیسے جانور کو ہکایا جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے سر جھکا کے اپنے چرانے والے شرواحے کے تیسے چلتا ہے ایسے ہی ایک آواز پر مرد عورت اٹھیں گے شاہ و جدہ اٹھیں گے امیر و امیرن اٹھیں گے غریب و غریبن اٹھیں گے جدہ او ملوک اٹھیں گے میرا اللہ کسے کو نہیں چھوڑے گا مقد احساہم و عزہم عزہ و قلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ میرا اللہ ہرے میں ہرہ ڈالے گا پھر گن گن کے لائے گا گن گن کے بلائے گا ایک ایک سے نظر ہوگی و جاہ رب قبل ملک پھر سیرا رب آئے گا اور اس کے فرشتے آئیں گے سفن سفا قطار اندر قطار و جی ایوم ایدن تی جہنن سر جہنم آئے گی و اجلسہ تل جنت للمتقین سر جنت آئے گی و نبع المبازین القوس سر عدالت آئے گی عدالت یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جو دک جائے جو فروف ہو جائے جو دک جائے یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے یہ میرے اللہ کی عدالت ہے نبع المبازین القوس آج تیرا اللہ فیسہ کرے گا عدل کا کیسا آج ایک رائی کے دانے کے برابر تجھ سے ظلم نہ ہوگا و امکان مصال حضبت من خردل تو ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کر کے آیا یا گناہ کر کے آیا قطعینا بہا و قفا بینا حاسبین میں اسے سامنے لاؤں گا میں اسے دکھاؤں گا اور تیرا رب حساب لینے والا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ رسول کا واسدہ دیتا ہوں موت سے پہلے سمبلو موت سے پہلے سمبلو موت سے پہلے سمبلو زندگی آزاد نہیں زندگی مزاق نہیں افہ حسیبتم انما خلقناتم عبتا یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے و انکم الینا لا ترجعون یہ ایک خیال دل سے نکال دو کہ مر کے مٹی ہو گئے ہو اور اب تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے یہ لوگ کیسے چلے آئے آج بھی ہیں پھر بھی آئیں گے ہی ہاتا ہی ہاتا لنا تو عدون کچھ نہیں موت کے بعد کچھ نہیں موت کے بعد ایم اے مولوی درائی جاندین ایم اے سوسی اپی جاندین موت آئی تے کہانی مک گئی نہیں 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 پھر رب کہہ رہا ہے پھر رب کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَا هِيَ سَجْرَةٌ وَاحِدَا فَإِذَا هُمْ بِسْتَاهِرَا تم کہتے رہو انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیہ وَمَا نَحْنُ بِمَوِعِوثِين تم کہتے رہو کہ بس مر گئے مچی ہو گئے اب کوئی قبروں سے اٹھانے نہیں آئے گا فَإِذَا هُمْ بِسْتَاهِرَا کہ عالم دوبارہ میں جو کرنا ہے کر لو جو موج ملہ لوٹنا ہے لوٹ لو مرنے کے بعد کچھ نہیں تو میرا رب کہہ رہا ہے میرا رب بتا رہا ہے فَإِذَا جَا أَفِسْتَاهُمَّةُ الْقُبْرَا جو م موسیقی